چائیں دوستو بندے ماترم سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل انگلیش بائی گورپ سر میں دوستو آج ہم بات کریں گے کنڈیشنل سینٹینسز کی کیا کنڈیشنل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب ایک کارکہ ہونا دوسرے کارکے ہونے پر نربھر کریں تب جو باق ہے جو سینٹینس ہمارا کنڈیشنل سینٹینسز میں بنتا ہے کنڈیشنل سینٹینسز کہلائے جاتا ہے ایک جامپل کے بعد جم سے میں آپ کو بتا دوں نورمل آپ ہندی کی بولچال کی بحثہ میں یوج کرتے ہیں جیسے اگر میں دلی آؤں گا تو آپ سے ملوں گا تو یاد رکھو اس کو انگلیش میں کیسے بولیں گے تو آپ نے ایک کنڈیشن سو کر دی ایک سرت رکھ دی سامنے والے کے سامنے کہ اگر میں دلی آؤں گا تو ہی آپ سے ملوں گا سمجھے تو یعنی کہ اگر کوئی کنڈیشن سو کرتا ہے کوئی سینٹینس کنڈیشنل سینٹینسز کہلاتا ہے کوئی سرت سو کرتا ہے جیسے آپ نورمل بولچال کی بحثہ میں بولتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنا لڈو دوگے تو میں اپنا تمہیں پہن دوں گا اگر تم وہاں جاؤ گے تو ہی میں تمہارا کام کروں گا تو ایک کنڈیشن سو کر دیتے ہیں ایک سرت رکھ دیتے ہیں سامنے والے کے سامنے وہی سینٹینسز ہمارا کنڈیشنل سینٹینسز کہلائے جاتا ہے یعنی کہ کنڈیشن رکھ دیتے ہیں سامنے والے کے سامنے اس کنڈیشن کے تحت اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہی ہمارا کنڈیشنل سینٹینسز کہلائے جاتا ہے آئی بات سمجھ میں چلیے کچھ کنڈیشنل ورڈز دیکھ لیتے ہیں کون کون سے کنڈیشنل ورڈز ہیں ایف ہوا وین ہوا پروائیڈ ہوا انلیس ہوا انٹیل ہوا نو سونر دین ہوا نو سونر کے ساتھ ہمیشہ دین آتا ہے اس بات کو دھیان رکھنا اور ایس سونیج ہوا یاد رکھنا دوستو یہ جو انلیس اور انٹیل ہے اس کے ساتھ جو سینٹینسز جڑتا ہے تو اس سینٹینس میں کبھی نوٹ کا یوج نہیں کیا جائے گا اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور ایکزامنر کبھی کبھی کیا کرتا ہے کہ انلیس اور انٹیل والے سینٹینس کے ساتھ نوٹ کا بھی یوج کر دیتا ہے اس سینٹینس میں تو کبھی بھی انلیس اور انٹیل ہے نا جب تک نہیں اس کا ہنڈی میں میننگ ہوتا ہے جب تک نہیں میں آگے سبھی meanings بھی بتاؤں گا آپ کو conditional words کی کیا کیا meanings ہوتی ہیں بس آپ کو یہ ایک بات یاد رکھنی ہے یہ جو conditional word میں unless اور until ہیں ان کے ساتھ والے sentence میں کبھی بھی not کا یوج نہیں کیا جاتا ہے اور examiner not لگا کر دیتا ہے یہیں سے بچوں کو confusion میں ڈالتا ہے تو اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا if جو conditional word ہے اس کا جو ہندی میں meaning ہوتا ہے اگر تو یعنی کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو میں آپ کا یہ کام کروں گا اس طریقے سے بولتے ہیں نا تو اگر کو انگلیز میں ہم if بولتے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے when کو جب یا تب جیسے کی جب وہ آئے گا تب میں market جاؤں گا جب وہ میرا کھانا کھائے گا تب میں اس کا کام کروں گا تو اس طریقے کی conditional sentences کہلائے جاتے ہیں conditionsを so کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں when کا ہندی میں جو انواد ہوتا ہے meaning ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب اور تب ایسے ہی provided کا بسرتے ہوتا ہے یعنی کہ سب کام کرو گے بسرتے اس کام کے اس طریقے سے بولتے ہیں ہندی میں تو provided کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں بسرتے unless اور until جب تک تب تک یعنی کہ جب تک وہ ہے یہاں آ نہیں جاتا تب تک میں آپ سے بات نہیں کروں گا اس طریقے کے ہندی میں sentences کو بولتے ہیں جب تک تب تک تو unless اور until لگاتے ہیں انگلیز کے sentences میں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے no sooner کے ساتھ ہمیشہ دین آتا ہے اور no sooner as soon as اس کا ہندی میں meaning ہوتا ہے جیسے ہی ویسے ہی جیسے ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے ہی وہ یہاں پر آئے گا ویسے ہی میں آپ کا کام کروں گا اس طریقے کے sentences conditional sentences میں conditional word لگا کر بولی جاتے ہیں چلیئے یہاں پر کچھ آگے دیکھتے ہیں تو جو پورا concept ہے بس اس chart میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جہاں سے آپ کے exam میں question examiner پوچھتا ہے اسی والے chart کو آپ کو سمجھنا ہے بہت ہی آسان اور سرل بھاسم میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کیا ہے دوستو تو یہاں پر ایک conditional word میں نے if اٹھا لیا یعنی کہ آپ کوشہ بھی conditional word if لے سکتے ہیں when provided unless until no sooner as soon as کچھ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر if لے لیا یعنی کہ if k یعنی کہ conditional word کے ساتھ والا sentence اگر present indefinite میں ہے present indefinite کے sentence کا رول کیا ہوتا ہے پہلے subject آتا ہے verb کی بیش میں first form کا یوج تب کیا جاتا ہے جب ہمارا subject کیسا ہو plural ہو اور yes اور yes کب لگایا جاتا ہے verb کی بیش فرم میں جب ہمارا جو subject ہے وہ singular ہو اور اس کے بعد object کا یوج کیا جاتا ہے یہ ہمارا present indefinite کے sentences کا رول ہے تو دوستو یاد رکھنا کہ جب if کے ساتھ والا sentence present indefinite میں ہو تو جو بعد والا sentence ہے اس میں ہم will plus verb کی first form کا یوج کرتے ہیں بس اتنا سا concept میں آپ کو example کے مادئم سے بھی آگے بتاؤں گا اور دوستو اگر if والا sentence کے ساتھ past indefinite کا sentence ہے اور past indefinite کا رول کیا ہوتا ہے پہلے subject اس کے بعد verb کی second form اس کے بعد object آتا ہے تو جب conditional word کے ساتھ والا sentence past indefinite کا ہو تو جو دوسرا sentence ہے اس میں ہم would plus v1 یعنی verb کی first form کا یوج کرتے ہیں بس اتنا سا concept اور جو تیسرا concept ہے کہ اگر conditional word کے ساتھ والا sentence past perfect میں ہو past perfect کا رول کیا ہوتا ہے پہلے subject آتا ہے اس کے بعد head آتا ہے اس کے بعد verb کی third form کا یوج کیا جاتا اور اس کے بعد object کا یوج کیا جاتا ہے تو past perfect یعنی conditional word کے ساتھ والا sentence past perfect کا ہو تو بعد والا جو sentence ہے اس کے ساتھ ہم would ہے plus b3 کا یوج کر دیتے ہیں بس یہ تین concept کو آپ اپنے دماغ میں learn کر لیجیے اپنی notebook میں write کر لیجیے گا یہی سے آپ کے exam میں question پوچھے جاتے ہیں یعنی ki conditional word والا sentence present indefinite میں ہو دوسرے والے sentence میں bill اور plus verb کی first form کا یوج کریں گے اگر conditional word کے ساتھ والا sentence past indefinite میں ہو تو would plus v1 کا یوج کریں اور conditional word کے ساتھ والا sentence past perfect میں ہو تو would have plus b3 کا یوج کریں گے یہاں پر conditional sentences کے ساتھ والے rules جو ہیں میں already سبھی کو بتا چکا ہوں اب میں کچھ ادھارڑ کے مادیم سے آپ کو کچھ اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے examiner غلط اتر کو دیتا ہے اور صحیح correct اتر کس طریقے سے find out کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک sentence غلط لکھا ہے بل بکم شٹرک کرپسن بل سورلی فنش تو یہاں پر examiner کے دوالہ conditional word if لگا کر دیا گیا ہے اور conditional word کا جو sentence ہے اس میں بل کا یوز کیا گیا ہے جو غلط ہے کیونکہ ابھی میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا conditional word کے ساتھ والا sentence اگر گا اس کے بعد گورنمنٹ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر گورنمنٹ سنگلر noun ہے اور سنگلر noun کے ساتھ برب کی بیش form میں اس یا اس کا یوز لگا جاتا ہے تو یہ بلکل ٹھیک لکھا ہے تو یہاں پر بل آپ دیکھ سکتے ہیں پریجنٹ indefinite کا sentence کنڈیشنل ورڈ والا تو یہاں پر باد والا جو sentence اس میں بل کا یوز کیا جائے گا میں آپ بتا چکا ہوں ایک اور ادھارڑ کے ماد ہم سے سمجھتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگزامنر نے گلس sentence لگا ہے تو unless اور until کے ساتھ کبھی بھی not کا یوز نہیں کیا جاتا ہے تو اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جو correct sentence بنے گا وہ کیا بنے گا unless he takes care of his health he will not recover تو یہاں پر unless جو ایک conditional word ہے اس کے ساتھ والا sentence present and definite ہمارا singular noun ہے تو اس لئے برب کی base form میں take نہیں ہوگا take سو جائے گا s اور yes کا use کیا جائے گا اور بعد والے sentence میں ہم بل use کریں گے ایک اور ادھاڑ کے مادیم سے ہم سمجھتے if I had money I will land it to you تو یہاں پر آپ دیکھ کی second form had اور object ہمارا money دے رکھا ہے یعنی past indefinite کا sentence اور ابھی میں آپ بتا کر چکا ہوں کہ conditional word کے ساتھ والا sentence past indefinite کا ہو تو باد والے sentence میں ہم will use would use جو correct sentence ہو جائے گا if I had money I would land it to you ہو جائے گا you تو یہاں پر دوستو میں آپ بتانا چاہوں گا conditional word ضروری نہیں کہ پہلے دے رکھے ہو ہو سکتا ہے conditional word بعد والے sentence میں بھی دے رکھا ہو بٹ ہمیں conditional word کے ساتھ والے sentence کو find out کرنا ہوتا ہے کہ وہ sentence ہے کون سا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے رکھا ہے جو پاسٹ پرفیکٹ کا sentence ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاسٹ پرفیکٹ کا sentence دے رکھا ہے تو باد والے sentence میں ہم بھوڑ کا use نہ کر کے بھوڑ have use کریں گے تو جو correct sentence بنے گا ہمارا i would have stopped my car if i had seen you یہ already میں rules آپ کو بتا چکا ہوں تو یہاں سے کوئی problem نہیں ہو رہی ہوگی چلیے اب یہاں پر سمجھتے ہیں کچھ other types of conditional sentences یعنی کچھ other types sentences بھی ہوتے ہیں یعنی کون 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 sentences sentences ہوتے ہیں میں سب چیز آپ پش کروں گا آگے تو یہاں پر کچھ سمجھ لیتے ہیں چیز کو کالپنک پد یا پوشٹ کے لیے سب subject کے ساتھ برکہ یوز کیا جاتا ہے نیچے دیئے words کے ساتھ واج کا یوز نہیں ہوتا اور examiner واج لگا کر دیتا ہے تو گا تو دوستو میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں جب کالپنک دنیا کی بات کرتے ہیں جب imagine ہو کر چیزوں کو سوچتے ہیں کہ اگر میں ایک پکشی ہوتا بٹ ریالٹی میں پکشی نہیں ہو آپ imagine کر رہے ہو کالپنک دنیا کی بات کر رہے ہو کہ اگر میں ایک پکشی پوشٹ کی بات ہو تو یاد رکھنا ہر سبجیکٹ کے ساتھ ہر پروناو ان کے ساتھ ناؤن کے ساتھ ہم کس کا یوج کرتے ہیں ہمیشہ بر کا یوج کرتے ہیں کبھی بھی واج کا یوج نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر میں دوستو آپ کو بتا دوں وہ کنڈیشنل ورڈ ایڈ ہو کر آتے ہیں تو جو بر بھی یوج کی جائے گی واج کا یوج کبھی نہیں کیا جائے گا اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے بچے سوچتے ہیں ارے سر آئی کے ساتھ واج کا یوج ہی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بٹ اگر کالپنک پد یا پوشٹ کی بات ہو کسی imaginary scene کی بات تو یاد رکھنا ہم برکا یوج کریں گے دھرڑ کے ماد سے آگے سمجھتے ہیں جیسے ہاں پر دے رکھا ہے کچھ غلط کچھ صحیح sentence میں نے لکھے ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں as if ایک کنڈیشنل ورڈ اور ہ تو as if he کے ساتھ برکا یوج کیا جائے گا یعنی میں آپ بتا چکا ہوں جب کالپ نکپ یا پوشت کی بات ہو تو ای ہو بی ہو یو دے ہو کسی کے بھی ساتھ ہم برکا یوج کریں گے اور ایک جامنر کو یہاں پر واج لگا کر دے گا ہمیں لگے گا صحیح تو لکھا ہے وہ ہی آپ مائنس ایک نمبر کروا ہوگے تو اس بات کو بھی آپ دھیان میں رکھنا ہے ایک اور ادھار کے ماد ہم بات ہو رہی ہے امیجنری سین کی بات ہو رہی ہے تو اس لئے یہاں پر واج کا یوج نہیں بر کا یوج کیا جائے گا تو بلکل صحیح ہے یہاں پر ایک اور ادھار کے ماد ہم سمجھتے ہیں اگر یہ possible ہوتا میں تمہاری مدد کرتا اگر یہ possible ہوتا تو میں تمہاری مدد کرتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک کالپنک دنیا کی بات ہو رہی ہے ایک اور ادھار کے ماد سے ہم سمجھتے ہیں اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایک پل بھی ایک چھڑ بھر بھی میں اس سہن نہیں کرتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کریکٹ سینٹنس بنے گا اگر کنڈیشنل ورڈ ہے اگر ساتھ برکہ یوز کیا جائے جائے گا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اگر 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 مومنٹ یعنی اگر میں سہن نہیں کرتا تو یہاں پر دوستو میں آپ بتانا چاہوں گا پہلا جو سینٹنس ہے اس میں آپ کو کریکٹ آنسر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے if he were you آئی بوڈ ہی گیو ہی مائ کار نو ایرر تو دوستو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کس پارٹ میں ایرر ہے ب پارٹ میں ایرر ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آئی بوڈ ہی گیو میں چینج کر دیں یعنی یہاں پر دے رکھا ہے پاسٹ کا سینٹنس جب پاسٹ کا سینٹنس ہے تو بوڈ ہی پاسٹ پرفیک سینٹنس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے یعنی اگر ہمارا کنڈیشنل ورڈ کے ساتھ سینٹنس پاسٹ پرفیک کا ہے اس کے بعد سینٹنس میں ہم بوڈ ہی سینٹنس میں تو یہاں پر بوڈ ہی نہ ہو جائے جو سینٹنس میں آپ کو بتانا ہے کس پار میں ایرر ہے کیا پار میں ایرر ہے دوست یہاں سے پریکٹس بھی ہوتی رہی ہے آپ تک کتنا سیکھ چکے ہو آپ یہ سبھی چیزوں کے بارے میں پتا چل رہا ہوگا کہ آپ اس پریکٹس میں کتنے غلط کتنے صحیح کر پارے ہو کیا سیکھ پائے ہو پر میں اگر نہیں سیکھ پائے ہو تو ایک بار ویڈیو کو دیکھ آپ کو بہت آسان اور سرال باسا میں سبھی کے آنسر مل جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کریکٹ اتر بتانا ہے تو دوستوں میں آپ بتانا چاہوں گا I would have informed جو ہو گا وہ یہاں پر correct option ہو جائے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں conditional word دے رکھا ہے subject دے رکھا ہے head plus b3 دے رکھا ہے اور میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ conditional word کے ساتھ past perfect ہے تو بعد والے sentence میں would نہیں ہو گا یہاں پر would have use کیا جائے گا تو correct option ہو گا option b کوئی doubt چلیے بڑھتے ہیں آگے تو یہاں پر question number 3 until the train will not get the signal it will not leave the platform no error sentence میں آپ بتانا ہے کس part error ہے کیا a part error ہے b part error c part error ہے d part error ہے تو I think sentence کے ساتھ کبھی not use نہیں کیا جاتا ہے چلیے آتے ہیں اپنے question پر until یہاں پر ایک conditional word دے رکھا ہے examiner نے not لگا کر دیا ہے جو غلط ہے یعنی جو error ہوگا وہ part m اور اس طریقے سے examiner examiner کے دور question پوچھے جائیں گے اس بات کو پر if I were the prime minister of India I will work for the welfare of the poor no error this sentence میں آپ کو بتانا ہے کس part error ہے کیا A part error ہے کیا C part error ہے یا D part error ہے تو I think آپ کو اب تک اتر مل چکا ہوگا تب بھی میں جگہ بڑ آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں if I were ہمارا past sentence ہے کہ اگر میں ایک پردھان منتری ہوتا I bill تو یہاں پر bill نہیں ہوگا بڑ ہوگا کیونکہ bill تو ہمارا present indefinite sentence کے ساتھ یوز کی جاتا ہے یعنی if or conditional word sentence ہے اگر present indefinite کا sentence ہے تو باد والے sentence میں bill کا use کریں یہاں پر بر کا use ہو رہا ہے جب بر کا use ہو رہا ہے تو یہاں it rains ہو جائے گا یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس sentence میں i will not come in case ہمارا conditional word ہے کنڈیشنل word والے sentence کے ساتھ ہمیشہ کس کا use کیا جاتا ہے present indefinite past indefinite past perfect تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bill کا use کیا گیا باد والے sentence میں بیوڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر بیوڈیو اچھی لگی ہے تو ایک بار لائک جرور کر دیجئے دوستو کو شیئر کیجئے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سسکرائب کر نوٹیفکیشن کے آئیکن کو اور پر کر کر دیجئے جسے میں جو بیوڈیو مناؤں